بلکم بیک جنئیو پاکستان سوشل برکر راہیلہ حسن صاحبہ ہمارے ساتھ ان کاننسیشن ہوں گی ہمارے ساتھ سٹوڈیز میں موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں راہیلہ حسن صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا آپ کی جو شادی تھی وہ میٹر کے بعد ہوگی جس سے میں نے اپنے انٹروم میں بھی بتایا ہے پھر کیسے آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی بس کچھ ایسا ہوا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا شادی کے جو شادی سے پہلے کراسیس تھے جس کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں رکھ سکی سٹوڈی کو تو آفٹر میریج میں نے اپنے حسن کو بولا کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا نے میرا ایڈمیشن کروایا پھر میں نے سٹوڈی کو کنٹینیو کیا انٹر کیا اس کے بعد گریجوشن کیا اور آپ کے سامنے کہ میں نے سی ایس ایس میں ایڈمیشن لینا ہے بھی اچھا ابھی سی ایس میں داخلہ انہی کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے لیکن کافی مشکل یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے میں نے زندگی میں بہت مشکل مراحل دیکھیں تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اچھا جس طرح سے میں دیکھ رہا تھا آپ کے ڈیٹا میں بھی بیس یتیم بچے ہیں یا بے سارہ بچے ہیں ان کی کفالت بھی آپ کر رہے ہیں یہ آپ نے کب سے شروع کیا یہ ذمہ داری کیسے سنبھالی ایسا ہے کہ میں جس ایریا سے بلانگ کرتی ہوں وہ بلکل نچلے دبکے کا ایریا ہے مطلب کہ بہت زیادہ گریب لوگ رہتے ہیں وہاں تعلیم کی بلکل بھی اویرنس نہیں ہے میں نے یہ دیکھا تھا کہ سٹارٹنگ میں جب میری شادی ہوئی تھی تو آس پاس میرے جتنے بھی لوگ تھے میں یہ نوٹس کرتی ہوتی تھی کہ ان کے پاس کھانے کو بھی ٹھیک سے پیسے نہیں ہے تو میں ان کی جتنا ہو سکتا تھا اپنی پاکٹ منی سے اپنی گھر کے سمان سے ان کی ہلپ کیا کرتی تھی پھر میں نے آہستہ آہستہ یہ سوچنا شروع کیا کہ کیوں نہ انہی کے بچوں کو تعلیم دی جائے کیونکہ آپ کو بتائی یہ ہی کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر دیکھیں اس ملک کے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہے اگر ہم ان کو ایٹیلائز نہیں کریں گے ان کو سامنے نہیں لے کریں گے تو ہمارا ملک بلکل بھی ترقی نہیں کرے گا پھر میں نے یہی اس لیے میں نے یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے جو میں نے لیا تھا میں نے بقاعدہ اپنے گھر کے باہر ایک بڑا سا بورڈ لگایا ہوئے جس کے اوپر بقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ جو مالی حالات سے تعلیم کنٹینیو نہیں رکھ سکے ان میں آپ دیکھیں گے وہ بچے بھی ہیں جو دن میں گوبارے بیچتے ہیں پاپڑ بیچتے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران وہ میں ان کو بلکل موٹیویٹ کر کے اپنے پاس دے کر آتی ہوں اور پھر ان کو سٹڈی دیتی ہوں اور دو ڈھائی گھنٹے اپنے قیمتی وقت سے مجھے ان کو دینا ہوتا ہے یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے ٹھیک ہے تو کیسے پھر اتنا ٹائم بھی نکالنا ہے اور کیا اس کے لئے خاص اقدامات مزید کیا جا رہے ہیں گھر پہ ہی پھر آپ ان تمام بچوں کو پڑھا رہے ہیں جی بالکل گھر پہ ہی ابھی جب میرے پاس سٹارٹنگ کا سٹارٹ ڈیر تھا وہ میرے پاس تین بچوں سے تھا پھر میں نے ان بچوں کے لئے ایک ایسا گھر لیا ایک ادارہ لیا جس کو میں جو رنٹڈ پر ہے اور میں اس کا رنٹ پر کرتی ہوں اور خود ہی وہاں پر سب کچھ سسٹم چلا رہی ہوتی ہوں یہ بیس بچے میں وہاں پر پڑھا رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے اچھا جتی بھی سٹوری بھی تک میں نے آپ کی سنی ہے یہ اپنے ناظرین سے بھی شیئر کی اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کی جو ہزبنڈ ہے وہ بڑے سپورٹی بھومیں دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کی جو بڑھائی ہے اس کو بھی کنٹینیو کرنے میں آپ کی مدد کی ہے اب آپ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں اپنی سٹیڈیز کو بھی آگے لے کر جانا چاہ رہی ہیں ان کی سپورٹ کس طرح سے رہی پوری فیملی کی دیکھیں ایسا ہے کہ اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا یہ اللہ پاکی آپ پر بلیسنگ ہے آپ کو بتا ہے اس تمام سسٹم میں مجھے اپنے گھر کو ٹائم دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ پر اوبجیکشن اٹھایا گیا ہو کہ آپ نے کام نہیں کیا وہ کام نہیں کیا بہت ایزی لی بہت ایزی لی اور بہت اچھے سے مینیج ہو گیا لیکن چیلنجنگ سٹیڈیز تو ہے دیکھیں آپ کو اپنی سٹیڈیز کو بھی کنٹینیو کرنا ہے آپ کو فیملی کو بھی دیکھنا ہے اب جن بیس بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں جن کے لیے سپیسیفکلی آپ نے ایک جگہ متبہائر کی ہے اس جگہ پر آپ ان کو پڑھا رہی ہیں تو مشکل تو ہے مشکل تو ظاہر ہے دن میں دن نکلتا ہے تو چیلنجنگ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سروائف کرنا ان کے ساتھ فائٹ کرنا یہ آپ کی قابلیت ہے اور انشاءاللہ میں بہت اچھے سے کر رہی ہوں اور میں کرتی رہوں گی اور میں بہت اچھے سے یہ ذمہ داری کو آگے لے کے چل رہی ہے انشاءاللہ اچھا سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا آپ کی پھر یہ جو کہانی تھی وائرل ہوئی پھر اس سے بہت زیادہ سٹوریز بھی بن گئیں کسی نے آپ کو میڈیا سے ریلیٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے اس کے بعد آپ نے فیملی کا یا دوستوں کا لوگوں کا کیا رد دیمل دیکھ رہی ہیں آپ دیکھیں جب آپ کی فیملی میں ہماری فیملیز میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں کاؤپریٹیو ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ابجیکشن اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا آپ کو گھر سمالنا چاہیئے تھا آپ کو اپنی میریڈ لائف ڈسٹراب ہو رہی ہے آپ کی کیسے آپ کیسے مینیج کر سکتی ہیں لیکن بہت ایسی لی اس کام کے لیے مجھ سے زیادہ سٹینڈ جو ہے وہ میری مدرین لاؤ نے لیا اور انہوں نے سب کو بلکل بہت اچھے سے جواب دیا کہ یہ ہمارے گھر کا میٹر ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ خود دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں آرفنز ہیں میں جب ان کے چہرے پہ وہ ایک سمائل دیکھتی ہوں یا ترسٹ می میری ساری تھکاورت اتر جاتی ان کو دیکھ کے اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے اور ایسا ہی ہے یہ حقیقت ہے کہ آپ ان بچوں کو آگے لے کے چلیں گے تو ہمارا جو یہ وطن عزیزہ یہ آگے بڑھیں بلکل ایسی ہے معاشرے میں ترقیب میں پھر عام صدار بھی ادا کریں گے اچھا سی ایس ایس کرنے کے بعد پھر آپ کے کیا پلانز ہیں سی ایس ایس کرنے کے بعد میرے اور بھی بہت زیادہ شوک ہیں میرے بہت زیادہ شوک ہیں کہ میں ایک بہت اچھا جو ہے وہ انکر بنوں ایک جنرلسٹ بنوں بلکل ایسا ہی ہے میرا یہی شوک ہے بہت بڑا ڈریم ہے کہ میں انکر بنوں اور آپ کی طرح یہ باقی جو بھی میڈیا میں ہیں بہت اچھے انکر ہیں تو میں ان کی طرح اس طرح اس طریقے سے اس ملک کو سر انجام کروں بہت اچھے کام کروں ان کے لئے ٹھیک ہے معاشرے میں جب ہم یتین بچوں کی بات کرتے ہیں بے سارا بچوں کی بات کرتے ہیں ان کی جو کفالت ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے جیسے باپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے بیس بچوں کی ہم جب سٹیٹس دیکھتے ہیں اس وقت تقریباً چھبیس ملین کے قریب دو کروڑ ساٹھ لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ سکول سے باہر ہیں بلکل آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے لیکن جس طرح سے انڈویجلی آپ کام کر رہی ہیں اور بھی بہت سے لوگ اگر کام کرتے ہیں پانچ پانچ دس دس بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید ہم خود ہی ملکے یہ کام سارا کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں میں بھی ایک نومل پرسن ہوں میں نے اگر سٹیپ لیا ہے تو کچھ سو سمجھ کے لیا ہوگا اور اگر ہر انسان تھوڑا تھوڑا سٹیپ لے ٹونٹی فائی پرچنٹ ایسی ہیں جو بلکل ہی مالی حالات کی ٹونٹی فائی سے ابوب ہی آپ کہہ سکتے ہیں مالی حالات کی وجہ سے اپنی سٹیڈی کو کنٹینیو نہیں کر سکے یا انہوں نے آج تک سکول کی جو ہے وہ شکل نہیں دیکھی شکل بھی نہیں دیکھی تو ان بچوں کو ہمارا کام ہے ہم ایک عام بندے کا کام ہے وہ آگے لے کے چل سکتا ہے دیکھیں ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے میں نہیں سمجھائے کہ میری تعلیم کا صدقہ یہ ہی ہے کہ میں ان بچوں کو آگے لے کر چلوں ان بچوں کو اپنی جو میرے پاس تعلیم ہے اس کی اویرنس دوں تو تعلیم کا صدقہ چیک ہے تو ریلی صاحبہ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اپنے اس گول کو کہ آنے والے وقت میں اب یہ بیس بچے ہیں کتنی بڑی تعداد میں ہو جانے چاہیے ایک بڑا پلات فارم ہو جہاں پر یہ بچے پڑ رہے ہوں بلکل ایسا ہی ہے اس کے لیے مجھے دیکھیں آپ ایک عام انسان کی بات کرتے ہیں میں ایک عام انسان ہوں میں اپنی پاکٹ منی اور جو بھی مجھے گھر سے ہزبنڈ سے یا پھر میرے فادر لوگ سے ملتا ہے وہ میں ان بچوں پر جو ہے وہ خود کی ذات پر صرف نہیں کرتی ان بچوں پر صرف کر دیتی ہوں میری یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ ان بچوں کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ ہو اور یہ بچے بڑھتے چلے جائیں اور ایسے جتنے بھی بچے ہیں جو مالی حالات کی وجہ سے جو یتیم ہونے کی وجہ سے جو گریب ہونے کی وجہ سے یہ جو بچے گوبارے بیشتے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں بیش رہے ہوتے ہیں مارننگ ٹائم تو وہ اپنی سٹڈی کو ادھر کنٹینیو کریں سٹارٹ لیں اور بڑھیں آگے کیونکہ بچے ہمارے ملک میں بہت ٹائلینٹیڈ ہیں اور یہی ہمارا قیمتی سرمائی ہے بہت شکریہ ہماری بیسٹ بیشز ہیں آپ کے لئے سوشل ورکر احیلہ حسن صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی ناظرین